جادوی چراغ بہت پہلے چندہ نگر میں چنہ اور منہ نام کے دو بچے رہتے تھے دونوں ساتھ ساتھ سکول جاتے تھے اور ساتھ ساتھ کھیلتے تھے چنہ ذرا شان سبھاؤ کا تھا لیکن منہ باتونی تھا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتا رہتا تھا سامنے والے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا ایک دن جب دونوں سکول سے لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک سونے کا چراغ دکھائی دیا چنہ نے پاس جا کر اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا چنہ ارے یہ کوئی جادوی چراغ دیکھتا ہے جیسے کہانی میں ہے سنا ہے اس میں ایک جن رہتا ہے اس کو رگنے پر بہار آ کر اچھاؤں کو پورا کر دیتا ہے ہاں ہاں پر وہ چراغ میرا ہے پہلے میں نے اسے دیکھا کہتے ہوئے اس نے چراغ کو چھنہ شروع کیا چنہ یہ انیا ہے میں نے اسے پہلے دیکھا تھا کہتے ہوئے اسے زور سے پکڑا دونوں کے اس کھینچا تانی میں چراغ کے اندر کا جن بہار نکلا جن مجھے بہار نکالنے کے لئے دھنیوات کیونکہ آپ دو اس لئے میں آپ دونوں کو ایک ایک ور دوں گا کسے کیا چاہیے آپ ہی تائے کریں کہتے ہوئے اس نے ہوا میں اپنا ہاتھ گھومیا اور ایک چھوٹی سی ڈیبیا اور سونے سے بھرا ایک تھیلی پرکٹ ہوا جن نے کہا ان دونوں کے بارے میں بتاتا ہوں سنو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کوئی کام نہ آنے والی ڈیبیا اور ایک سونے سے بھری تھیلی مجھے سونے کی تھیلی ہی چاہیے جن وہاں سے گائب ہو گیا دونوں اپنی اپنی وسطوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے منہ اپنے پیسوں سے ایک آلشان گھر بنا کر نوکر چاکر کے ساتھ بڑے آرام سے رہنے لگا پسند کا بھوجن کرتا تھا اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا کچھ دن بعد اس کے پاس جو پیسے تھے وہ خرچ ہو گئے نوکروں کو تنکھا نہ ملنے کے وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے پیسے ختم ہوتے ہی اسے اپنا گھر بیچنا پڑا اور وہ جا کر ایک پیڑ کے نیچے رہنے لگا ایک دن چننا وہاں سے گزر رہا تھا تو منہ کو دیکھا منہ کیا ہوا پیڑ کے نیچے کیوں رہ رہے ہو پیسوں کا کیا ہوا منہ نے جو ہوا سب بتایا تب چننا ارے رے ٹھیک ہے تم میرے ساتھ آ کر رہو تمہیں کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا ٹھیک ہے وہاں سے دونوں چلے گئے اس کے بعد ایک بڑے بنگلے کے پاس آئے وہاں نوکروں نے چننا کو پرنام کیا چننا چاہیے تیرا گھر ہے بہت بڑیا ہے اس دن لالچ میں آ کر میں نے سونے کی تھیلی لے لیا تھا پر تم نے تو ڈبا لیا پر کیا تھا اس ڈبے میں میں نے اس دن جب ڈبا کھولا تو اس میں ایک کاغش تھا اس میں لکھا تھا کہ جب بھی تم ڈبا کھولو گے اس میں سونے کے سکھے ملیں گے اس طرح جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میں ڈبا کھول کر سکھا نکال لیتا ہوں اسی طرح دیرے دیرے سے یہ سب کچھ بنایا ہے ارے اس جن کی پوری بات نہ سن کر میں نے گلتی کی اسی لئے ایسا ہوا تب سے دونوں خوشی خوشی رہنے لگے تو بچوں لالچ کرنا زیادہ بولنا اور دوسروں کی پوری بات نہ سننا ٹھیک نہیں ہے